ہمارا آج یہ بہرما پروگرام میں ہے میں اپنی کیف معمور حیدر بھائی سے کی طرف سے آپ سب کا دلی طور سے مشکور ہوں کہ آپ کو ان کی دلچسپی کی بنا پر یہ پروگرام کامیاب ہوا ہے یقین سب سے زیادہ شکریہ کے مستحق حیدر بھائی خود ہیں اور ہمیں شدت سے حساس ہے کہ وہ پروگرام کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور تحرلیوں سے ان کی حوصلہ فضائی کریں اس سے پہلے کہ میں حیدر بھائی کو اوپر آنے کی دعوت دوں میں آج آپ کو ایک شائد جو کہ در حقیقت عقی اور انگلیش میں شائری کرتے ہیں ان کے سوچ سے آگاہ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے چند کلمات اپنی طرف سے کہ عیسائی، یہودی اور مسلمان سبھی جنت پر یقین رکھتے ہیں لیکن ہم مسلمان جنت کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی لالچی واقع ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لالچ میں آپ نے ہم وطنوں اور آپ نے ہم مذہبوں کی جان لینے سے بھی دوری نہیں کرتے اب بہرحال شائر کا نکتہ نگاہ دیکھ سنوئے وہ جنت کے بارے ہم کیا کہنا ہے جنت اس دروازے کے پیچھے ہے برابر والے کمرے میں ہیں لیکن لیکن دروازے کی کنجی میرے پاس سے کھو گئی ہے مگر نہیں کنجی شاید کھو ہی نہیں میں نے کئی بے جگہ رکھ دی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ جانتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتا بھی دیا کہ آج ہمارا یہ بارمہ پرگرام میں تقریباً ڈیر سار ہونے والا ہے اس سلسلے کو اور حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا تھا اور گزشتہ جو پرگرام تھا اس میں ہم نے موسیٰ اور حضرت حرون کے حوالے سے پران میں جو ان کا ذکر ہے اس حوالے سے میں گفتگو کی تھی ایک چھوٹی سی وضاحت آج کے پرگرام کے سلسل میں یہ ہے کہ سوچا میں نے یہ تھا کہ آج کے پرگرام میں حضرت ایوب اور حضرت ذلکفل کے بارے میں گفتگو کرنا پران میں حضرت ایوب کا اور حضرت ذلکفل کا ذکر بہت تھوڑا آئے روایتوں میں ظاہر ہے کہ ہمیں ذاتر مواجہ اور روایتوں میں ملتا ہے لیکن اگر آپ توریت دیکھیں تو توریت میں حضرت ایوب کا بھی اور حضرت ذلکفل کا بھی تفصیلی ذکر موجود ہے بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ جو اول ٹیسٹیمنٹ ہے اس میں انتالیس کتابیں ہیں تو ایک پوری کتاب جو ہے وہ حضرت ایوب کے نام پر ہے اسی طرح ایک یونس حضرت ذلکفل کے نام پر بھی ایک پوری کتاب ہے اور اس میں بڑا تفصیلی ذکر ہے تو جب میں نے وہ سلسلے دیکھا غور سے تو مجھے محسوس ہیہ ہوا کہ ایک نشست میں دونوں انبیاء پر گفتگو کرنا ذرا مشکل ہو جائے گا تو میں نے حضرت ایوب کو تو رکھا لیکن حضرت ذلکفل کا تذکرہ جو ہے وہ اگلی نشست کے لیے آگے بڑھا دیا ہے لیکن ان کی جگہ حضرت یونس کا تذکرہ میں نے شامل کر لیا ہے کیونکہ حضرت یونس کا تذکرہ بائبل میں تھوڑا ہے لیکن قرآن میں اور بائبل میں حضرت یونس کا تذکرہ تقریباً ملتا جلتا ہے تھوڑا سا اختلاف ہے وہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا گفتگو میں تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں میں معذرہ چاہتا ہوں کہ پروگرام دس منٹ کی تاخیر سے شروع ہو رہا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ یہ پروگرام ہم ٹائم پہ شروع کریں اور آڈینس بھی ہمارے جو سامعین ہیں وہ بھی وقت پہ آتے ہیں تو حضرت ایوب کے سلسلے میں سب سے پہلے کچھ فیکٹس پہلے تو وہی جو ایک سلائیڈ میں اکثر آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ قرآن اور بائبل میں چوبیس انبیاء کے نام مشترک طور پہ آئے ہوئے ہیں اور ہماری جو لسٹ ہے اس میں حضرت یوسف تک ہم کمپلیٹ کر چکے تھے اب آج حضرت یوسف کا تذکرہ ہو رہا ہے حضرت شویب کو ہم کبر کر چکے ہیں حضرت موسیٰ حضرت حارون ذلکیفل کا تذکرہ انشاءاللہ اگلین جیس میں ہم کریں گے اور آج ہم حضرت ایوب کے ساتھ حضرت یونس کا جن کا توریت میں نام یونہ ہے جونہ یونہ یہ نام استعمال ہوا ہے توریت میں ان کا ذکر اور اس کے بعد حضرت زکریہ یاہیہ اور حضرت تیسہ اب آئیے ذرا کچھ فیکٹ پہ بات ہو جائے بائبل کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ایوب کا ذکر حضرت ایوب کا نام بائبل میں جوب ہے اور اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلا ذکر ہمیں جینیسس کے ملتا ہے کتاب جو پیدائش کتاب ہے اس کی چھالیسویں باپ کی تیرہویں آیت میں ان کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ تذکرہ جو ہے وہ اصل میں حضرت یاکوب کے پوتے کا تذکرہ ہے یعنی حضرت یاکوب کے جو بارہ بیٹھے تھے ان میں سے ایک بیٹے ان کے بیٹے کا نام بھی جوب تھا اور ان کے بیٹے کا نام تھا عیسیقار ایک تو نام میں وہ ملتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک پوری کتاب ہے جوبس بک جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو اس کتاب میں پوری کی پوری کتاب حضرت ایوب سے متعلق حضرت جوب سے متعلق اور پہلی آیت سے ان کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے اور آخر تک سلسلہ چلتا ہے تقریباً انتالیس مرتبہ ان کا نام استعمال ہوا ہے اور بہت سے جگہ ان کا نام استعمال نہیں ہوا لیکن اصل میں یہ جو پوری کتاب ہے یہ گفتگو ہے یہ گفتگو ہے حضرت ایوب کے ساتھ تین ان کے دوستوں کی گفتگو ہے اور یہ گفتگو زیادہ تر اس حوالے سے ہے کہ جب حضرت ایوب کے پر مصیبتیں نازل ہو چکی ہیں اور بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں اور انہیں ایک ایسی جگہ پھینک دیا گیا ہے یا ڈال دیا گیا ہے جہاں پر لوگ کود آ کر کٹ پھیکتے ہیں وہ تفسی لوگ بھی اس سلسلے میں بھی آگے آئے گی اس کے بعد ہمیں دو مرتبہ ذکر ملتا ہے کتاب ایزاکیل جو حضرت ذلکفل کا نام بائبل میں استعمال ہوا ہے ایزاکیل کے نام سے وہاں پہ دو جگہ حضرت ایوب کا اور وہاں پہ ان کے سبر کی حوالے سے تذکرہ ہو رہا ہے جو قرآن میں بھی ہمیں ملتا ہے ان کا زمانہ کون سا ہے بہت شدید اختلاف ہے کیونکہ بائبل میں تفصیل نہیں دی گئی کہ حضرت ایوب کون تھے اور ہمارے پاس جو ذاتر جو ہماری تفسیریں ہیں وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی کتابوں سے اسرائیلیات سے کتابوں سے معلومات لیتی ہیں جو ڈیٹیلز ہیں لیکن کیونکہ بائبل میں خود ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں تھالمود میں تھوڑی ہیں لیکن توریت میں اتنی نہیں ہے تو لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی شاید مشکل رہی ہوگی تو بہت اختلافات ہیں کہ حضرت ایوب کون تھے کس کی نسل میں سے مختلف روایتیں ہیں بہرحال یہودی جو سکولرز ہیں ان کے نزدیک حضرت ایوب کا زمانہ جو ہے وہ سولہ سو قبل مسیح کا زمانہ ہے آیا ان کی صدق درست ہے یہ کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ بائبل میں جیسے میں نے بتایا کہ حضرت موسیٰ تک تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے باپ کون تھے ان کے باپ کون تھے پورا ایک ہمیں ایک فیملیے تھریج سے انہوں نے اویجن میں کہتے ہیں شجرہ نصب نظر آتا ہے بائبل میں وہ یہاں پہ نظر نہیں آتا جب آپ کتاب جوب کا یا کتاب ایوب کا مطالعہ کرتے ہیں توریت میں تو آپ کو وہ جو شجرہ نصب والی صورتحالے وہ نظر نہیں آتی بس ایک بات شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی حضرت ایوب تھے اور ان کے ساتھ وہ بڑے امیر تھے وغیرہ اب اس میں بات کرتے ہیں اب اب آئی ہے قرآن کی طرف قرآن میں چار دفعہ حضرت ایوب کا نام آیا ہے اور چار صورتوں میں صورہ نصہ میں ایک مرتبہ صورہ انعام میں ایک دفعہ صورہ انبیاء میں ایک دفعہ اور صورہ سعاد میں ایک دفعہ یہ چار آیتیں ہیں ذکر مختصر ہیں لیکن جب آپ تفسیر کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو پوری تفسیر ملتی ہے روایتیں ملتی ہیں ابن کسیر میں ملیں گی ابن آساکر میں ملیں گی اور دوسری کتابوں میں آپ کو بڑی تفسیر سے اس بارے میں روایتیں ملیں گی حضرت ایوب کے بارے میں جو تفسیر ہمیں بائبل میں ملتی ہے کیونکہ قرآن میں تو تفسیر اتنی نہیں ہے روایتوں میں ہے اور روایتوں میں بھی وہ تفسیر زیادہ تر حضرت وہ بائبل ہی سے لی گئی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بائبل میں جو ابتدہ ہو رہی ہے ایسا تیوب کے بارے میں تو وہ یہ ہو رہی ہے کہ وہ بہت یعنی امیر غنی انسان تھے امیر انسان تھے ان کے پاس ہر طرح کی دولت تھی بلکہ یہ جملہ بائبل میں ملتی ہے کہ وہ مشرق کے امیر ترین آدمی تھے ان کے پاس بقعدد تعداد لکھی بھی ہے کہ اتنے گھوڑے تھے اتنے گھدیاں تھیں اتنے خچر تھے اتنے جانور تھے بیٹے تھے بیٹیاں تھیں اولاد سب کچھ تھا اور وہ بڑے خدا ترس بھی تھے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے خدا کے بڑے عبارت گزار تھے تو بائبل میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو لفظ بیٹے استعمال ہوا بیٹوں کو جمع کیا یعنی فرشتوں کو جمع کیا اور شیطان بھی اس محفیل میں موجود تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب سے کہا کہ تم نے میرے بندے عیوب کو دیکھا ہے وہ کتنا میری عبادت گزار ہے کتنا صبر کرنے والا عبادت گزار ہے تو اس پہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ اس کے ساتھ بہت رحم دل بہت رحمت آپ نے اس پر نازل کی ہوئی ہے شیطان نے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ اس لیے سے ہو رہا ہے کہ آپ نے اس کو حضرت عیوب کو اتنی دولت دی ہوئی ہے اتنی فراوانی ہے ہر چیز کی اتنے صابر ہیں اتنے شکر گزار ہیں تو بائیول میں ملتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اجازت دے دیتے ہیں تمہیں تم ان کی جان کو نقصان نہیں پہنچانا تم ان سے مال وغیرہ ان سے واپس لے لو تو وہ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ان کا نوکر بھاگتا بایا اور اس نے بتایا کہ جناب کسی دوسرے قبیلے نے حملہ کر دیا ہے اور سارے آپ کے جانور مر گئے پھر ایک آیا کہ بھی وہ بجلی گر گئی ہے دوسرے جانور بھی جو باقی تھے وہ بھی مر گئے ایک پھر ایک نوکر آیا بھاگتا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی تمہارے سارے بیٹے بیٹیاں اپنے بڑے بھائی کی گھر دعوت میں مدود تھے اور وہاں کی دیوار گر گئی مکان کی تو سارے بچے تبکے مر گئے لیکن اس طرح ان کے سب کچھ ختم ہو گیا لیکن وہ پھر بھی خدا کے شکر گزار رہے پھر بھی انہوں نے صبر کیا پھر دوبارہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے فرشتے اور شیطان جمع ہو گئے تو اللہ نے پھر کہا کہ دیکھا تم نے کہ ساری چیزیں ان سے واپس لے لیں لیکن پھر بھی آیوب جو ہیں میرے شکر گزار ہیں تو بیبل میں ملتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ بھئی مجھے اب ان کو حصل میں اس لیے ویسے ہے کہ ان کی جان سلامت ہے ان کی صحت سلامت ہے تم نے مال تو اپنے سارا لے لیا لیکن ان کی صحت ابھی تک ویسے اس لیے وہ ابھی بھی شکر گزار ہیں تو اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے تم یہ بھی کر کے دیکھ لو تو پھر ان کو بعض روایتوں میں ہیں کہ انہیں جزام کی بیماری ہو گئی پھوڑے نکل آئے جسم کے اوپر بدبو دینے لگے اور ہوا یہ حالت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تنہا رہ گئے ان کی ایک وائف تھی مختلف یہ تصویریں میں نے انٹائری ڈاؤنلوڈ کی ہیں جس میں یہ چیزیں واضح کرتی ہیں صورتحال کو کہ ان کے ساتھ کیا صورتحال پیش آئی ہے حد ہی ہوئی بالاخر ان کو ایک ایسی جگہ لے آکر رکھ دیا گیا یا ٹھرا دیا گیا جہاں پہ لوگ پوڑا کرکٹ پھیکا کرتے ہیں اور اب ان کے پاس کوئی بھی نہیں تھا سوائے ان کی بی بی کی جو ان کی خیر خبر کرتی تھی ان کو کھانا وغیرہ لا کے دیتی تھی مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں پینٹ کیا ہے کیونکہ بہرحال کرسٹینیٹی میں یا حیسائیت کے اندر اس بات کی اجازت موجود ہے کہ وہ ان چیزوں کو تصویری اس میں پیش کر سکیں یہ ایک اور تصویر جس نے حضرت ایوب کو دکھایا گیا ہے کہ وہ بیٹھے میں اور ان کے تین دوست ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں جیسا میں نے بھی بتایا کہ تورید کی جو کتاب حضرت ایوب کے نام سے ہے اس کتاب کا پورا اصل تذکرہ جو ہے وہ گفتگو ہے ان تین دوستوں کی حضرت ایوب کی اور اس گفتگو کے بعد پھر ایک چوتھا آدمی گفتگو میں داخل ہوتا آخر کے اندر اور پھر اللہ تعالی جو ہے حضرت ایوب سے کلام کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ توبہ کرتے ہیں دعا مانگتے ہیں اور ان کی بیماری اور ان کی انشفہ مل جاتی ہے اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو پوری جو کتاب ہے وہ اصل میں گفتگو ہے تین دوستوں کی اور حضرت ایوب کی اور گفتگو کا لبیلوباب یہی ہے کہ بھئی حضرت ایوب شکایت کر رہے ہیں ان کا لہجہ شکایت کرنے والا ہے کہ بھئی میں تو اللہ کا بڑا شکر گزار بندہ تھا یہ میرے ساتھ کیا ہوا حد یہ ہوتی ہے ایک جگہ پہ حضرت ایوب بائبل میں ایک جملہ ملتا ہے وہ کہتے ہیں کاش میں اپنی ماں کی کوک سے جنم ہی نہ لیتا کہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑتا کاش یہ بھی جملہ ملتا ہے ہمیں توریت میں کہ کاش میں پیدا ہوتا ہی مر جاتا یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ تو انہیں مجھے مسئیبت میں ڈال دیا ہے وہ یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ بھئی کاش یہ میرے ساتھ یعنی یہ تصور جو ہے قرآنی تصور سے بالکل مختلف ہے قرآن میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ حضرت ایوب ایک صابر شاگر انسان تھے اور انہیں ہر حال میں سبر کیا اور یہ قرآن میں بایت آیت موجود ہے موسیقی جو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہر حال میں سبر کیا اور کوئی شکوہ نہیں لائے اچھا مجھے تھوڑت کونٹرڈکشن بھی نظر آیا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ توریت میں ایک جگہ پر یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے صبر کیا لیکن دوسری طرح یہ بھی ہے کہ وہ شکایت کر رہے ہیں تو اگر ایک جبکہ ان کے دوست جو ہیں وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی تم صبر کرو اور یہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں مجھے بعض اوقات یہ تاثر ملا کہ حضرت ایوب سے زیادہ ان کے دوست زیادہ سمجھ رہے ہیں اس بات صورتحال کو یعنی حضرت ایوب تو شکوا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہے ہیں لیکن دوست زیادہ اس بات کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں صورتحال کیا ہے مسئلی کے یہ ایک اور تصویر ہے جس میں حضرت ایوب کی زوجہ اور ان کے تین دوست اب دیکھئے توریت کے اندر یہ کچھ میں نے بہت تھوڑی سی آئیت ہیں کیونکہ میں ظاہر رہا ہے کہ بہت تفصیلی اس میں نہیں جانا چاہتا اب قرآن میں جو حضرت ایوب کی زوجہ کا ذکر ہے وہ بہت ہی ایک ایسی وفادار بیوی کا ذکر ہے کہ جو اپنے شوہر کا ہر لحاظ سے ساتھ دے رہی ہے جو اتنے برے وقت میں بھی اس کے ساتھ ہے کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں دے رہا ہے بعض مسلم مفسرین نے لکھا کہ وہ کرتی ہیں تھی کہ وہ دوسرے گھروں میں جا کے کام عام کرتی تھی اور جو تھوڑا بہت کھانے پینے کو مل جاتا تھا وہ لاکے خود بھی کھا لیتی تھی اور اپنے میاں کو بھی لا دیتی تھی اور ان کا ہر طرح سے مطلب ان کو صفائی کا ہر طرح کا خیال وہ رکھتی تھی تو قرآنی نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو وہ ایک ایسی بیوی ہیں جو انتہائی وفادار ہیں جو انتہائی خدمت گزار ہیں اور انتہائی مطلب صبر کرنے والی اور ان کا ساتھ دینے والی اب بائبل میں دیکھیں آپ کو توریت میں یہ کتاب جوب کی باپ دو آیت نمبر نو then set his wife on to him no still retain thine integrity curse god and die وہ مشورہ یہ دے رہی ہے کہ تم اب بھی خدا کو